بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ آج میں لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی یہ ایک ترکش سوفٹرنگ ہے جس کا نام ہے ایران ہمارے زبان میں پاکستانی لینگوش میں اسے لسی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں جس طرح سے آپ کو بنانے سکھا رہی ہوں یہ ترکش بھی ہے آج کل پاکستان میں بہت ہی مشہور ڈراما ارتگل گازی نامی ڈراما دیکھا گیا ہے اس ڈرامے میں بہت سے لوازمات دکھائے گئے ہیں وہاں پر جب بھی مہمان آتے ہیں تو ان کو ایک خاص مشروب پیش کیا جاتا ہے جہاں وہ یہی مشروب ہے جو میں آج آپ رہوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ترکش لینگوش میں اسے ایران کہا جاتا ہے ہماری زبان میں اسے لسی کہا جاتا ہے تو کیسے جلدی جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ بہت ہی چھوٹی سی ریسپی ہے جھڑ پر بننے والی ہے یہاں میرے پاس ایک کپ دودھ اور ایک کپ ہے دہیں یہ ہم سارا یوز نہیں کریں گے سب سے پہلے میں تین چمر جو ہے وہ بھر کے دہیں کے ڈالوں گی دہیں آپ کا اس طریقے سے گاڑا ہونا چاہیے یہ میں نے ہومیٹ دہیں لیا ہے اگر آپ کا گھر والا دہیں جو ہے وہ گاڑا نہ ہو تو آپ مارکٹ والا بھی لے سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنایں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے وکس کر لینا ہے وہ پروڈیوس ہو سکے اور دہیں جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں آ جائے اس کے بعد ہم نے تین سے چار ٹیبل سپونز جو ہے وہ دودھ کے ایڈ کر دینا ہے اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے اور ون فور ٹی سپون جو ہے وہ نمک ایڈ کر دیں گے اس میں دوگر جو ہے وہ ایڈ نہیں کی جاتی نمک ایڈ کی جاتی ہے نمکین لسی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ہلکا سا دودھ اور ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے وکس کر لینا ہے بس کرتے ساتھ ہی یہ میرے پاس ایک کپ تھنڈا پانی ہے چلڈ پانی جیسے تھنڈا یخ پانی کہہ سکتے ہیں وہ پانی ہے آپ نے ہلکا ہلکا پانی اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی ایڈ کرتے جائیں اور بس کرتے جائیں اسی طریقے سے آدھا کپ پانی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے سارا نہیں ڈالیں گے آدھا کپ پانی ہونا زیادہ پتلا ہو جائے گا جتنا میں نے دودھ اور تہین گیا تھا اتنا ہی تقریباً آدھا پانی ہو جائے گا آدھا دودھ اور تہین ہو جائے گا یہ اس کی ریشو ہوگی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جان ہو چکی ہیں اب ہمارا مقصد ہے اس کے اوپر جھاگ لے کے آنا ٹھیک ہے میں آدھا اسی باول میں کروں گی ٹھیک ہے اسی باول میں یہ میرے پاس فروتر ہے ملک فروتر اس کی مدد سے میں اس میں جھاگ لے ہوں گی اگر آپ کرنا چاہے تو یہاں پہ بھی سارا دن کر سکتے ہیں میں آدھا یہاں پہ دن کروں گی آدھا سرونگ کے ٹائم دن کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے اچھے سے اس کے اوپر جھاگ لے آنی ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا ہے جی چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر میر سکیں اور یہ جی ہو چکے اب میں ایک مٹی کا پیالہ لوں گی آپ جیسے بھی چاہیں سرف کر سکتے ہیں میرے پاس یہ مٹی کا پیالہ تھا تو میں نے اس میں سرف کرنے لگی اس میں ہم نے آئس کیوبز رکھ دی ہیں جتنا آپ کو تھنڈا پسند ہو اور یہ سارا جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تقریباً جتنا ہی بنے جتنا ایک پیالے میں آ جائے گا میں نے ایک ہی سرونگ میں نے بنائی آپ جتنا بنانا چاہیں اتنا بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ سے ملک فوتر کو چلائیں گے اور آپ نے اس انگل سے چلانا ہے کہ ساری جھاگ جو ہے وہ اوپر اکٹھی ہو جائے مطلب وہ سارا ساری جو اس کی جھاگ ہوگی نا لسی کی اہران کی جو بھی جھاگ ہوگی وہ ساری اوپر جمع ہو جائے فرنٹ پہ آ جائے ٹھیک ہے جی تو تیار ہے جی ہمارا اہران بہت ہی مزے کی بہت ہی زبردس لگتی ہے گرمی کا موسم ہے گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی سی لسی ہو جائے اور ساتھ میں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پہ میرا پیج ہے اس پہ بھی مجھے فلو کریں اور اگر آپ کی کوئی بھی فرمائش ہو یا کوئی بھی سجیشن ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں ٹھیک ہے ٹینکیو اللہ حافظ